وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سادہ ترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تئیسویں پارے میں سورہ سوافات کے بعد آج ہم سورہ سواد کا آغاز کرنے لگے ہیں آپ اس کے ٹائٹل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کی آیات ایٹی ایٹ اور اس کے اندر پانچ رکو ہیں تو یہ سورہ مبارکہ بھی اپنی اسی ترتیب سے مکی چل رہی ہے آپ نے اس سے پہلے دیکھا سورہ یاسین شریف مکی تھی سورہ سوافات مکی تھی سورہ سواد مکی ہے اور اس کے اندر بھی وہی مکی مزامین ہے جس کے اندر اہلِ عرب کو اہلِ مکہ کو اقلی لحاظ سے جھنجوڑا گیا ہے کہ دیکھو اس کائنات کا کوئی خالق تو ہے اس کائنات کا کوئی مالک ہے اگر تم آئے ہو پہلے نہیں تھے تو پھر تم نے ایک اور عدم کی زندگی میں جانا ہے تو آکے دو جہان علیہ السلام کی رسالت کا جو انکار ہے یہ بھی اہلِ مکہ کا وطیرہ تھا تو اس سورہ مبارکہ کے مرکزی بھی یہی تین موضوعات ہیں توحیدِ باری تعالیٰ کا اس بات اور شرک کا رد ہے اور آکے دو جہان علیہ السلام اور باقی انبیاء کی جو نبوت ہے اس کا اس بات ہے باقیدہ نام لے کر اور ان انبیاء کی اور ان کی امتوں کے آوال بیان کیے گئیں اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ اس کے مرکزی موضوعات ہیں یہ سورت مکی دور میں کب نازل ہوئی جب ہم مکی کا لفظ بولتے ہیں تو میکسیمم کتنے سال مراد ہوتے ہیں تیرہ ان تیرہ سالوں میں یہ سورت کب نازل ہوئی ہے اگر کسی دوست کو تیرہ کا فگر نہ سمجھو کہ ہم کیوں کہتے ہیں تو میں اس کے لئے عرض کر دوں کہ اعلانِ نبوت چالیس سال کے بعد ہوا اعلانِ نبوت مکہ میں پیدائش بھی مکہ میں اور اعلانِ نبوت بھی مکہ میں چالیس سال کے بعد پھر حجرت جو ہے وہ حضور کی تریپن سالہ عمر کے بعد ہے تو یہ جو تیرہ سال ہیں یہ خاص طور پر مکی پیریڈ کہلاتا ہے یہ مکی دور میں نازل ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ ان تیرہ سالوں میں کب نازل ہوئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی بیماری کے دوران یہ سورت نازل ہوئی اب ان کی بیماری کے دو ہی سورتیں یا تو وہ وسال کے وقت جو ہے وہ کہیں بیمار ہوئے یا پھر کہیں اس سے کسی پہلے بیماری کا تذکرہ ہے اور شانِ نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے تو نبی پاک علیہ السلام کی چونکہ وہ گارڈین تھے اور پروٹیکشن تھی ہر حوالے سے ان کے چچا جناب ابو طالب کی طرف سے تو ایک وفد پورا گیا جناب ابو طالب کے پاس کہ ذرا سمجھاؤ آپ نے بتیجے کو یہ کن باتوں میں پڑ گئے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی جناب ابو طالب نے بلائے اور پھر جب یہ سامنے آمنے سامنے بات ہوئی تو آکے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ان سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ ایک جملہ کہہ دیں تو سردارانے قریش کہنے لگے ہم دس جملے کہنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ اپنے مشہن سے کم از کم دس بردار ہو جائے تو پوچھا کہ وہ جملہ کیا ہے تو آکے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ وہ جو جملہ میں تم سے ریکوائر کر رہا ہوں وہ کل میں توحید ہے تو وہ اس بات کو سن کر محفل سے اٹھ کر چلے گئے یہ ان کا اٹھ کر جانا باقاعدہ ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ موجود تو حضور اپنے مشہن میں لگے رہے اور منکرین جو ہیں وہ ہر حوالے سے اس مشہن کو دبانے کی چکروں میں تھے لیکن اللہ کا ایک وعدہ تھا اور آج بھی ہے کہ سربلندی اسی دین کو ہے جو میں نے نازل کیا ہے تو یہ قرآن مجید کی صفات ہیں ابتداء میں درمیان میں کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی اس کی گیارہ آیات اس کا مقدمہ ہیں پری فیس ہیں پوری صورت کا کیونکہ صورتوں کا ایک بڑا پیارا مزاج ہے قرآن میں کہ پہلے ابتدائیہ اور مقدمہ اور پری فیس بیان ہوتا ہے پھر موضوعات کھولے جاتے ہیں اور پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ بھی جب قرآن شیف پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صورت کی ابتدائی آیات پانچ دس پندرہ یہ اس کا مقدمہ ہوتی ہیں ان کے اندر سارے مضامین کا نچوڑ بیان کر دیا جاتا ہے پھر تفصیل ہوتی ہے پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اس صورت کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُعَادْ وَالْقُرْآنِ ذِذِّكْرِ سُعَادْ ہم نے باقی پہلی صورتوں میں بھی دیکھا ہے یہ حروف مکتعات میں سے ہے مکتعات کا معنی ہے ٹوٹے ہوئے حروف تو ان کا مطلب کیا ہے یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں ہمارے اوپر نازل کیوں ہوئے اگر مانا اللہ رسول ہی جانتے ہیں تو یہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے ہمیں بھی اس کا مانا پتا ہونا چاہیے تو ضروری نہیں کہ علم میں ہر چیز انسان کو پتا ہی ہو اب میں اس کے لئے مثال عموماً دیتا ہوں دور آزر میں ہمارے موبائل میں ہمارے لیپ ٹاپس میں بینکس میں مختلف ہمارے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اور ای ٹی ایم کا جو کوڈ ہے وہ صرف مجھے پتا ہے بینک کو بھی پتا نہیں ہے کسی اور ذات کو بھی پتا نہیں تو یہ گویا کے کوڈ ہیں ایک خزانِ علوم کے جو صورتوں کے اندر ہیں ان کو اللہ نے ایک کوڈ لگا کے بھیجا ہے اور اپنے حبیب کریم کو اس کی نشاندہی کا دی ہے جس کا جبریلی امین کو بھی نہیں پتا یہ اللہ کے نام ہیں بعض روایات میں آتا ہے یہ صورتوں کے نام ہیں بعض روایات میں یہ آتا ہے اور یہ جو ہے وہ قرآنِ مجید کے نام ہیں یہ بھی روایات میں آتا ہے لیکن ان کا ٹھیک بانا اللہ رسول ہی جانتے ہیں سعاد وَلْقُرْآن قسم ہے قرآن کی کون سا قرآن زِذِکر زی کا معنی ہے والا زُو زَا اور زی یہ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے تو اس کا معنی ہے والا جیسے زُو علم ترجمہ کیا ہوگا علم والا زَا علم علم والا زی علم علم والا یہ زُو زَا زی بنتے کیسے ہیں یہ گرمیٹیکلی بنتے ہیں جو سبجیکٹیو سینس ہوتا ہے تو زو بنتا ہے اوبجیکٹیو اور پوزیسیو سینس ہوتا ہے تو وہ زہ اور زی بن جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے قرآن کی قسم ہے اللہ فرما رہا ہے زِذِذِکر جو سراپا نصیحت ہے جو نصیحت والا ہے اب ہمارے ہاں کچھ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن کے اندر سے سائنسی اسرار و رموز بھی نکالتے ہیں لیکن اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن قرآن نے اپنا تعرف کیا کروایا ہے قرآن صرف کتابہ ہدایت ہے قرآن صرف نصیحت ہے باقی جو سائنس کے علوم ہیں ان کی برانچز ہیں ان کی طرف قرآن مجید نے ہر جگہ پہ اشارہ کر دیا ہے میت کی طرف بیالوجی کی طرف مایکرو بیالوجی جتنے بھی ہمارے علوم ہیں جدید سائنسی ان کی طرف کسی نہ کسی مقام پہ اشارہ ضرور ملتا ہے قرآن کتابہ نصیحت ہے اس آیت کے بعد آپ کو اس بات کا بھی جواب مل جائے گا کہ سویڈن میں اور بعض مختلف جگہوں پر ہر آئے دن قرآن کی گستاخی کیوں ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کیوں ہوتی ہے یہ قرآن نے ان کی فطرت بیان کی ہے ان کی سیکالوجی یہ ہے وہ کہتے کیا ہیں قرآن تو نصیحت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ زینہ کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فی عزتن و شکاک فی عزتن وہ تکبر میں پڑ گئے ہیں یہ ان کا تکبر ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں و شکاک اور یہ مخالفت پر اتر آئے ہیں قرآن مجید شکاک ایک دوسرے کی دشمنی ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34-35 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر میع بیوی کے درمیان شکاک ہو جائے تو پھر کیا کرو وہاں پر ہے کہ ایک منصف مرد کے خاندان سے ہو ایک منصف عورت کے خاندان سے ہو تو ان کی میچل انڈیسٹینن کروا دیں تو شکاک کا لفظ ہے بنیادی طور پر شکاک مخالفت ہے بلی اللہ زین قرآن کتابہ ہدایت ہے اور ذکر ہے نصیت ہے بلی اللہ زینہ کافرو لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فی عزتن و شکاک ان کو ان کا تکبر کھائے جا رہا ہے و شکاک اور ان کو قرآن کی مخالفت لے بیٹھی کیونکہ قرآن نصیت ہے اور اگر کسی شیطان صفت کو نصیت کی جائے تو وہ گلے پڑ جاتا ہے یہ یہ میرے خیال میں ان کی آج بھی صفت جو ہے وہ اور سرشت میں موجود ہے کہ وہ تکبر میں ہیں اور قرآن کی مخالفت میں ہیں وہ قرآن کو بطور نصیت پڑھنے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اللہ فرما رہے کوئی بات نہیں اگلی آیت میں دیکھو میں کرتا کیا ہوں کم اہلکنا من قبلہم من کرن فنا دو ولا تحین مناس کم اہلکنا بہت سی اور کتنی ہی امتیں ہیں اہلکنا جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں من قبلہم ان سے پہلے من کرنن زمانوں میں کرن بمانہ امت بھی ہے کرن بمانہ زمانہ بھی ہے گزرے زمانوں میں ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے یہ ان کے لیے نصیت تو کافی ہونی چاہیے اور ہمیں بھی یہ تسلیح رکھنی چاہیے اچھا میں ذاتی طور پر میری سوچ شید ٹھیک نہ ہو آپ کو پسند نہ بھی آئے لیکن ہمارا آئے روز بھی باہر اتجاج کرنا یہ بھی کوئی دانشمندی والا کام نہیں سب سے بڑا قرآن کی توہین کے بعد ہمارا اتجاج کیا ہے ہم قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کر دیں ہم بینر اٹھا کے سڑکے بند کر دیں تو شید اس سے بڑا اتجاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے نظام تعلیم میں ہم قرآن لے آئیں ایک نسل تیار ہو جائے گی جو نسل وہاں اشاہت اسلام کا شاید مصبت پیغام پہنچا سکے کم آہلکنا کتنی ہی ہلاکتیں ہیں جو ہو گئیں ہم نے امتوں کو ہلاک کر دیا من قبلے میں سے پہلے من کرن کئی امتیں کئی زمانوں میں آنے والی فنا دو لیکن وہ پھر چیخنے چڑانے لگے لیکن جب وہ چیخ رہے تھے تو وَلَا تَحِينَ مَنَاس وہ ان کے چیخنے کا وقت نہیں تھا اور وہ کب چیخنے لگے جب عذاب آ گیا تو انہوں نے کہا اللہ اب ہم مانتے ہیں جیسے ازرائیل آ جائے تو بندہ ازرائیل جان نکالنے لگے وہ کہے جی مجھے کلمہ پڑھ لینے دو نہیں اب وقت نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا وقت اس سے پہلے تھا تو فنا دو پھر وہ فریاد کرنے لگے ندائیں کرنے لگے وَلَا تَحِينَ مَنَاس وَاوْکَمَنَا اور لَا تَنَحِينَ تَحِينَ انجا آہم منذرم منہم وہ تو قرآن کے انکار کی وجہ ہے نا جی کہ وہ تقبر کرتے ہیں حضور کے انکار کی وجہ کیا ہے یہ میرے حبیب کے بات کو اہلِ مکہ کیوں نہیں مانتے وَا عَاجِبُ یہ اس بات پہ بڑے تاجب میں مبتلا ہے انجا آہم کہ ان کے پاس آیا ہے منذرن ڈرانے والا منہم انہی میں سے وہ ان کے لیے یہی بات ناقابل بردائش تھی کہ جنابِ عبداللہ کے گھر میں جنابِ عبدالمطلب کا ایک پوتا ایک یتیم بچہ اٹھ کے کیسے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آو فلا کی طرف آ جاؤ ان کا موقف تھا کہ اگر نبی آنے ہی تھا تو ابو جال بن جاتا ماذا اللہ یا کتائف کا سردار نبی بن جاتا تو کم تر کسی کو سمجھنا یہ ان کی بربادی کا باعث تھا وَا عَاجِبُ اور وہ اس بات پر حیران تھے انہیں بڑا تاجب تھا انجا آہم کہ ان کے پاس آیا ہے منذرن ڈرانے والا منہم اور ہے بھی انہیں میں سے وہ چاہتے تھے نبی کوئی ہوتا تو میرے خیال ہے ان کا مزاج بھی ہماری طرح کا مزاج ہی تھا کیسے آج اچھا آدمی وہی ہے لیڈر وہی ہے جس کے آگے پیچھے سو گھاڑیاں آگے پہلے حرارہ دینے والے ہوں پھر جناب اس کے ساتھ ایمبولینسے ہوں فائر برگیٹ کی گھاڑیاں ہوں ان کے ساتھ جیمر لگے ہوں پچاس گاڑیاں آگے پچاس پیچھے ہوں اس کے بغیر تو مزاج نہیں آتا کسی پوسٹ کا شاید وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ پروٹوکول ہونا چاہیے تھا کوئی بہت بڑا یہ سادہ سا آدمی کیسے نبی بن گیا ہے مجھے بتائیں کوئی سادہ سا بندہ اٹھ کے بھی کوئی جگہ بنا سکتا ہے ہمارے نظام اس کے لیے کتنے بدماشیوں کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور امن کمیٹیوں کے چیئرمین معاشرے کے بدماش لوگ ہوتے ہیں اور پلیٹ امن جو ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین کی ہوتی ہیں وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُنْ قَذَّاب اور کالا کہنے لگے الْكَافِرُونَ کافر لوگ کہنے لگے حضور کی آمند کے بعد هَذَا سَاحِرُنْ قَذَّاب مَاظَلَّا یہ تو سَاحِرُنْ جَدُوگر ہیں اور قَذَّاب مَاظَلَّا یہ تو جھوٹے ہی نہیں بلکہ انتہائی جھوٹے یہ ان کا موقف تھا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اور پھر اپنی ان کی ریزن کیا تھی وہ ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھے کہ ان کا موقف تھا کہ دیکھو ہماری بارش برسانے کا خدا علاگ ہے ہمیں خوشیاں دینے کا خدا علاگ ہے ہمیں غم دینے کا خدا علاگ ہے تو یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ کیسے خدا کا تعرف کروا رہے ہیں یہ سارے کام ایک ہی خدا کرے گا اچھا اس کی پھر خوراک کیا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے یعنی سوچ تھی نا ان کی وہ جو ڈیوائن اور علوہی نظام تھا اور اللہ کی معاملات تھے ان کو بھی انسانی جو بنیادیں ان کے اوپر قیاس کر رہے تھے اچھا پھر اس کی خوراک کیسے ہوگی وہ اکیلہ تو نہیں ہوگا اس کا تو کمبہ فیملی بہت بڑی ہوگی تو اللہ نے پھر آخر فائننگ کے ساتھ ایک پوری سورہ اخلاص نازل فرمائی یہ ان کی ریزن تھی کہ سارے خداوں کو چھوڑ کر ایک ذات کے اندر کیسے کر دیا گیا اس پورے علوہی نظام کو انہوں نے بنا دیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے بہت سارے الہوں کو محبودوں کو الہم واحدہ ایک ہی خدا صرف بنا دی ہے یہ کہوں کی لاجک ہے اور دیکھیں یہاں سے ٹرینیٹی کا عقید تسلیس کا کرسچینیٹی کا بھی قرآن رد کر رہا ہے خدا ایک ہی ہے تین نہیں ہو سکتے خدا ایک ہی ہے دو نہیں ہو سکتے شر کا خدا الگ اور اچھائی کا خدا الگ یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ ایک ہی ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب میں باقی علوہیت کا صور و قرآن رد کر رہا ہے انہ حازہ لشیع انعجاب وہ کہنے لگے انہ بے شک حازہ یہ لام بلا شبہ شیع ان بات ہے اجاب عجیب بھی نہیں بلکہ اجاب یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ بہت سارے خداوں کی جگہ ایک خدا کا تصور دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ جو سردار تھے نا جی اب وہ اٹھ کے چل پڑے جب یہ باتیں ہو گئیں وَانْتَلَقَ الْمَالَأُ مِنْهُمْ عَنِمْشُ وَسْبِرُوا عَلَىٰ آلِحَتِكُمْ اِنَّا حَازَ لَشَيْءُنْ يُرَاد ترجمے پر ذرا غور کریں واؤ کا مانا اور انتالا کا تیزی سے چل پڑے المالاء بادشاہ سردار عطبہ شہبہ ابو جاہل جتنے بھی لوگ آئے تھے وہاں بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں جب جناب ابو طالب کے حوالے سے میں نے شان نزول جو بیان کیا تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ ہم تو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے کچھ تحفظات ہیں لہٰذا ہم نہیں قریب آتے ہیں وَانْتَلَقَاتِزِ اسے چل پڑے المالاء وَوْوْقَوْمْ کے سردار مِنْهُمْ ان کے پاس سے یعنی رسول مکرم کے پاس سے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے اَنِمْشُ اُٹھو چلو وَسْبِرُ اور جمع رہو اَلَا آلِحَاتِكُمْ آپ نے بُت پرستی کی اوپر جمع رہو یہاں سے اٹھ کے چلو ہم یہ باتیں نہیں مان سکتے اور پھر الزام بھی حضور کو کیا دینے لگے ان کا کوئی اپنا مفاد ہے ان کا اپنا مفاد کیا ہے وہ جو باتیں ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ تم کسی بڑی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اے محمد ہم کروانے کے لیے تیار ہیں تمہیں مال و دولت چاہیے تو تیار ہیں تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ان کی کوئی اپنی نا گیٹ میٹ ہے یہ کچھ چاہتے ہیں ہم سے بڑا مطالبہ ہے جس کے لیے انہوں نے یہ ہمارے سامنے ایجنڈا رکھا ہے کل پتہ نہیں کیا ہوگا نکلو یہاں سے ہم اس کام اور خاتے میں پڑھنے والے نہیں ہیں اِنَّ بے شک حاضہ یہ لام بلا شبہ شیعون یہ بات ہے ہم سے کام لینا چاہتے ہیں بہت بڑا مطالبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں مَا سَمِنَا بِحَاذَا فِي الْمِلَّتِ الْآخِرَةِ اور ہم نے تو ایسی بات آخری ملت بھی بھی نہیں سنی یہ اہلِ مکہ کہتے ہیں آخری ملت حضور سے پہلے کون تھی عیسائیت تھی وہ کہنے لگے مَا سَمِنَا کیوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو عیسائیت اہلِ مکہ تک پہنچی تھی وہ اصل نہیں تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے چھے سو سال تو ہو چکے تھے لہذا عیسائیت بھی اپنی وہ جو اصل تعلیمات ہیں ان سے ہٹ چکی تھی تو اہلِ مکہ کو یہ شبہ تھا کہ یہ بات تو ہم سے آخری جو امت ابھی ہمارے پاس کتاب والی پہنچی ہے جو اسی طرح کی باتیں کرتی ہے یہ تو اس کے اندر بھی باتیں نہیں ہیں یعنی اللہ ایک ہے اسمانی کتابیں ہدایت ہوتی ہیں اور جو لاتے ہیں وہ رسول آنے معظم ہوتے ہیں یہ باتیں تو اس کے اندر بھی نہیں ہیں پتہ چلا اس وقت عیسائیت بھی برباد ہو چکی تھی اپنے عقائد کے اعتبار سے ما سمعنا وہ کہنے لگے ہم نے تو نہیں سنی بہذا اس طرح کی کوئی بات فِي مِلَّتِ الْآخِرَةِ یہ جو آخری مِلَّتِ ہم سے گزری ہے مکہ کے ظاہرے ٹریولنگ ہوتی تھی یہ در و در آنا جانا تو حضرت عیسیٰ مکہ میں نہیں آئے تھے لیکن لِي لَا فِي قُریش اِي لَا فِي اِمْ رِحْلَةَ شِتَائِ یہ سردیوں گرمیوں کے جو سفر ہوتے تھے مکہ کے قرب و جوار میں یہ عیسائیت سے لوگ واقف تھے اِن حَاظَا إِلَّا اختلاق وہ کہنے لگے اِن نہیں ہے حَاظَا یہ إِلَّا مَگر اختلاق مَنْ گھڑت مذہب یہ تو مذہبی ماز اللہ مَنْ گھڑت ہے جو مسلمانوں کے نبی متعارف کروا رہے ہیں یہ سات آیات ویسے گیار آیات اس کا مقدمہ ہیں لیکن وہ اگلی آیات مبارکہ کے ساتھ ایڈجیسٹ ہو جائیں گی ان کے کچھ مزید اعتراضات بھی تھے جن کو قرآن اگلی آیات میں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا